بی جی پی کے سانسط اور مانو سنساد اور وکاس راج منتری رام شنکر کٹھیریا نے بھڑکاؤ بیان دیا وشہ ہندو پرشت نیتا کی شوک صبح میں رام شنکر کٹھیریا نے کہا کہ ہندو سماج کی خلاف جو سازش ہو رہی ہے اس کے بارے میں یواؤ کو ایک ہو کر سمجھنا پڑے گا اور اس وقت سیدھے رکھ کرتے ہیں رام شنکر کٹھیریا خود میرے ساتھ جڑ رہے ہیں رام شنکر کٹھیریا اس تو آگت آپ کا سمجھنا چاہوں گا اپنے درشکوں کے لیے آخر وہ کون سا سنگھشتہ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں آخر کس کے خلاف اکھٹا ہونے کی بات کی جا رہی ہے دیکھیں ایسا جیسا آپ بول رہے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کو میں بتانا چاہوں گا آپ کے چینل کے مادم سے کہ آگرہ سے میں سانسد ہوں اور آگرہ میں جس ارور کولی کی ہتیا ہوئی ہے دلت کی دن کے گیارہ وجہ ہوئی ہے مارکیٹ میں ہوئی ہے پویہ کرتے سبیں اس کی جس طرح ہتیا ہوئی ہے اس ہتیا کی سوک سوا میں سماج کے لوگوں نے آجت کی تھی جس میں سب ہی سماج کے لوگ تھے ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے سب سماج کے لوگ تھے جس سماج سے ذکر آپ کر رہے ہیں میں نے تو اس کے اور اشارہ بھی نہیں کیا بھی رام شنکر کر رہے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں لیکن یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں جس شوک سوا میں آپ سانتونا دینے کے لئے گئے تھے بھانٹت بدانے کے لئے گئے تھے وہاں اس طرح کے بھاشر کی ضرور پڑی کیوں آکھے یہ بات نہ بھی بات کی جا سکتی تھی سماج میں نے یہ بولا ہے کہ سماج کو انیائے کے لئے سنگٹھت ہونا چاہیے بولا ہے انیائے کے لئے سنگٹھت ہونا چاہیے شوک سوا میں آپ گئے ہیں جس کا مزاج اتنی اتیجرہ والے بھاشنوں کا نہیں تھا وہاں پہ جا کے آپ کو سانتونا دینی تھی ڈھانڈز بدھانا تھا اور جو دوسری آپ باتیں کر رہے ہیں وہ وہاں پہ ہو جانی چاہیے تھی لیکن وہاں پہ اس طرح بھاشن کا اس طرح کے سنگٹھت ہونا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں میں 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 نہیں میں نے یہ نہیں کہا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ سماج کو انیائے انیائے بولا ہے میں نے انیائے کے لیے سماج کو سنگٹھت ہونا چاہیے یہ بولا ہے انیائے کے خلاف اور ہتھیاروں کو سجا ملے یہ میں نے بولا ہے میں نے یہ بولا ہے اور ہتھیاریں دوسرے عرور کی ہتھیاں ہو اس سے پہلے انہیں سجا ملے یا چلے جائیں چلے جائیں کا مطلب جیل جائیں وہ جس سے دوسرے عرور کی ہتھیاں نہ ہو یہ بولا ہے اور یہاں اور بھی میں نے اپیل کی میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے کہ کیول کیول ایک جو اس دلت کی حتیہ ہوتی ہے تو وہاں کوئی اور دل نہیں جائے گا کیول وہ گوہ وقت تھا اور اس لئے کسی بی جے پی نے اس کی آواز کو اٹھا دیا کسی بی جے پی یا کسی اور نے تو یہ کیا کانگریس کے لوگ نہیں جائیں گے راہل گاندی نہیں جائیں گے اکتر پردیس کی مایابتی اپنے کو دلتوں کی مسیحہ مانتی ہیں تو مایابتی نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولنے یہ لیکن ساری پاٹیوں کا ساری پاٹیوں کو ٹھیکا آپ پر تھوڑی اٹھا ہے ساری پاٹیوں کی ذمہ داری آپ پر تھوڑی ہے اور آپ کی پاٹی پہ آپ پہ کس طرح کی تہگی ہو کس طرح کی بھڑکاؤں بھاشاڑا پہلے ہی دیکھتے رہے ہیں آپ کی پاٹی کی ذریعے اور محل خراب ہوتا ہوا ہے دیکھا ہے پردیس نے سر اس کے بعد کیا احتیاط بھرتنے کی ضرورت نہیں تھی رام جنگل کٹھے لیا جی سیدھا سوال کیا احتیاط بھرتنے کی ضرورت نہیں تھی جہاں پہ آپ سامچنک منچ سے لوگوں سے مخاطب ہیں آپ کہاں کی بات کرتے ہیں کون سا بھاسر دیا آپ نے کبھی سنا بات نہ میرا رام شنکر کٹھے لیا جی رام شنکر کٹھے لیا سے اگر میں بات کر رہا ہوں تو میں بات بی جے پی کی کرتا ہوں میں بات بھاٹی کی کرتا ہوں بات میں اتر پدیش میں آپ کی بھومکہ کی کرتا ہوں اور اسی سے کئی اور بھی بات بھی جھوڑتے ہیں رام شنکر جی میرا کوئی بھاسر ایسا ہو بھائی صاحب کو بتائیے میں نے ایسا بھاسر دیا ہو اور اس بھاسر کی بھی آپ اچھی طرح سیڈی دیکھ لیجئے اس میں کسی بھی بیقتی کے پرتی کوئی بھی سماج کے پرتی کسی طرح میں نے بھاسر ایسا نہیں بولا یہ ضرور بولا کہ سماج کے پرتی انیاء ہو رہا ہے اس پرکار کی ہے تو سماج کو جاگروک ہونا چاہیے سنگٹت ہونا چاہیے رام شنکر کٹھے لیا جی اب آپ صرف سانسد نہیں رہے آپ دلی میں بھی وقت رکھتے ہیں آپ کی حیثیت اور بڑھ چکی آپ سینٹر منسٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں کیا وہ پیشنس وہ ٹولرینس وہ سہن شکتی آپ میں نہیں ہونی چاہیے اس وقت پر آپ کے لیول کے حساب سے اپنے 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 بھاسر سے پہلے جب میں گیا ہوں منچ پر اس سے پہلے میں نے آدھا گھنٹے پہلے وہاں جو کچھ بولا تھا اس کو سنا ہے تو میں نے خود مائک پکڑا ہے اور آپ پوری سیڈی مگایا سب سے اپیل کی ہے اور یہی اپیل کی ہے کہ ہم اس پر نہیں رام شنکر جی یہ کس طرح کی اپیل ہے رام شنکر جی یہ کس طرح کی اپیل ہے آپ پرشاہ سن کو کہہ رہے ہیں کہ پرشاہ سن سنستا ہوگا کہ اب میں منتری ہو گیا ہوں لیکن لاتھی ٹنڈے اب بھی جاتا ہوں چلان میں امید کرتا ہوں ایک بار سن لیں آپ بیان تو پھر آپ اچھے سے میری بات کا جواب دے پائیں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہی ہے کہ آخر اس طرح کی تصویر پیسٹیو کی جارہی ہے ہاں تو میں آپ کو اتھر دوں ہاں نہیں رام شنکر جی میں یہ سمجھنا ہوں پرشاہ سن کو بھی آپ چہتار ہے نا یہ پرشاہ سنستا ہوگا کہ میں منتری ہو گیا ہوں اب میں کچھ کر نہیں سکتا یہ اپیل ہے کیا یہ اپیل ہے سنیے میں نے پرشاہ پرشاہ سن نے ہمارے پارٹی کے جلاد دچ کو کالر پکڑ کر کے کارگرتاؤں پر لاتی چارج کیا نرمم پٹائی کی تو میں نے یہ بولا کہ جب میں پہلے سانست تھا جب میں پہلے سانست تھا تو پولیس کی ڈنڈے جب لے کے چلتے تھے ہم بھی لاتی لے کے چلتے تھے اب میں منتری ہوں اب میں سیما میں ہوں یہ میں نے بولا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پر یہاں پہ سوال اب جب آپ کے بیانے کے بعد بواد سبھے ڈھونگ ہے اصلی ہٹیشی وہ ہیں اب رام شنکر کٹھیریہ کو ریزائن کر دینا چاہیے میں کہہ رہا ہوں کہ مایابتی کو رائے نہیں چھوڑی دانی چاہیے جس بھارتی جنتہ پارٹی نے دو بار مایابتی کو اس لیے بنایا تھا مکہ منتری کے اتر پردیس کے دلتوں کا بکاس ہوگا ان کا سوائیمان اوپر بڑھے گا تو ان کا خود کا تو ہو گیا لیکن دلت آج اتر پردیس کی جو دردوسا میں اس کی جمعہ دار ایسی کوئی ہے تو اتر پردیس کی مایابتی ہے ٹھیک ہے لیکن کانگریز بھی یہی آروپ لگا رہی نا دلیتوں کے نزدیک پوشن کی ہوڑ بھی ہے حاصل میں اس طرح کے مدے اور اس طرح کے ویان اپیل پونیا بھی کہہ رہے ہیں ملکو اچن کھڑکے کہہ رہے ہیں کہ استیفہ دیجئے یہ تو ایک آپ نے فٹس دیدی نا ان کو کھل کے کھلنے کیلئے موقع دی رہے ہیں آپ نے تو نہیں تو وہ وہ لوگ یہ یہ چھے پونیاں ہوں چھے آدھڑی کھڑکے جی ہوں چھے راولیے ہوں چھے کیجری بالی ہوں چھے مایابتی جی ہوں یہ آگرہ میں جائیں ان کو میں چیلنج کرتا ہوں جائیں آگرہ میں کیا ہوئی ہے سرے آمو جائیں وہاں سوک سمدنہ وقت کرنے ایسی ذہلت کی احتیاسی ہیں تو جائیں وہاں پر جی لیکن آپ ٹھیک ہے ساری پارٹیوں کا اور آروپ لگانے کا طریقہ اگر ہے راجنیتہ سے بات تو یہ جواب بھی ایسے ہی ملیں گے لیکن رامشنگر کٹھیریہ جی آپ کو نہیں لگتا کہ بات کا بطنگڑ بننے بھی دیر نہیں لگتی اور یو پی جیسے خاص جگہوں میں جہاں پہلے ایسی گھٹنا ہو چکی ہو محل کبھی بھی بگڑ سکتا ہے بہت سنسٹیو ہے وہ علاقے سوچ سمجھ کے بیان رکھنا ہوگا نا نا یہ بات آپ کی بات سے میں سہمت ہوں کہ ہم لوگوں کی جمعہ داری اس کو نمانا چاہیے ہم لوگوں کو دھیام رکھا ہے اپیل کی ہے باقیادہ اپیل کی ہے سب لوگوں کو کہا ہے میں بیچ میں منج سے اتر کے نیچے بیٹھا ہوں یہ بھی آپ یہ دی سیڈی منگو آئیں گے تو دیکھیں گے جی لیکن رامشنگر کٹھیریہ جی جس طرح سے دلیتوں کی خاصیت اور دلیتوں کی اپیوگیتہ پردیش میں بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کو بیجے پی ایک بڑے دلیت چہرے کی طور پر پر پروجیکٹ کر رہی ہے کیا یہ بیان میں ایسے نہ سمجھوں کہ یہ مایواتی کی دلیت پولٹکس کو کمپیٹیشن دینے کے لیے دیا گیا یہ چنوٹی بڑے انداز میں دیا گیا یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ ہم سے بڑا ہتیشی اور کوئی نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایواتی جی جس حیدر آباد یونیورسٹی میں درباگو اور دکھت پور گھٹنا ہوئی ہے اس کو لے کر کے راجصبہ لوگصبہ میں حلہ کر رہی ہیں یہ اروڑ جو دلیت ہے اس کو لے کر کے راجصبہ لوگصبہ میں بیان کیوں نہیں دے رہی ہیں آگرہ کیوں نہیں جا رہی ہیں کیوں نہیں بول رہی ہیں یہ کہاں کی ٹھیکے دار ہیں آخر میں بھارتی جنتہ پارٹی نہیں دو بار مکمتری منا کر کے اسی لیے بنایا تھا اور آج وہ تو آج وہ تو دلت رہی نہیں نہ ان کے بھائی دلت رہے آج تو وہ دلت سے اوپر ہو گئے ہیں تو کیول وہاں مددہ اٹھائیں گی یہاں کیول بوٹ بوٹ کو دھیان میں رکھ کر کے بولیں گے کیول اس دلت کی اتیا ہوئی ہے کئی دن ہو گئے کو نہیں بھیان دیا دیانا چاہیے نامائمتی کو ٹھیک ہے نا تو آپ ہمارے ویورز کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ اپنے سٹینڈ پہ قائم ہے اور یہ سیاسی سنگرام جس کو آپ نے چھیڑ دیا ہے یہ جاری رہے گا نہیں دیکھیں کوئی سیاسی سنگرس نہیں ہے نہ کوئی ایسا بولا گیا ہے کچھ لوگ جان بوچ کر کے اس طرح کا دیس میں محول پیدا کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ درباگپور ہے نہیں تو پھر یہ لڑائی کب تک کانٹینیو رہے گی دلت ووٹرز پہ جب تک قبضہ نہیں ہو جائے گا یا پھر یہ واقعی دلیتوں کے ہتنے کی جاری ہے کیونکہ ہم نے دیکھا نا جنرل الیکشن میں آپ سمجھ گئے کہ یہ فیکٹر بھی آپ کی کام آ سکتا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ کس طرح سے دنگے ہوئے کہاں پہ کیا باتچیت کہ گئے اور اس کے بعد آپ کو جنرل الیکشن میں فائدہ ہو گیا یہ وہی کوئیشن ریپیٹ کرنے کی کوشش ہے کیا یہ جو میں یہ کہنا آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اپیل کر رہا ہوں آپ کے مادیم سے ہم کہ ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی ہم شروع سے لے کر کے اب تک جن جن اسٹیٹوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے پنڈیت دین دیال وپادیہ جی کا جو انتہ دو کا جو محسن تھا انتہ دے کا جو بیچار تھا اسی بیچار کو لے کر کام کرے اور پنڈ اور اسی انتہ دے کو انترگر ہم مایابتی جی کو دو بار مکھ منتری بنانے کا کام کیا اسی لئے کیا کہ دلتوں کا بکاس ہوگا دلت دلتوں کا جو ہے آگے بڑھیں گے لیکن وہ تو آگے نہیں بڑھے آج مایابتی بہت آگے بڑھے گئے یہ ان کا بھائی بہت آگے بڑھے گیا دلت تو اتر پردیس کا وہ ہی ہے تو آج اتر پردیس کا دلت بھی سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے تو رام شنگر کٹھی مایابتی جی کس پر کارکی رائیوٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے میرے بڑھے گیا کون آکے ہو گیا یہ ہے کہ شانتی بنی رہے سائیڈ زیبات ہے دو آزار سترہ نزدیک ہے مایابتی کو چنوٹی بھی دینا ہے اور راجنیتی کا مزاج بھی یہ ہے بہت شکریہ رام شنگر کٹھیریہ جی سمجھا پرد سے باتشیت کرنے کے لئے امید کرتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا نحتارت بھی یہی ہو